دوستو یہ دس ٹاکس بائے کر لیجئے دوستو یہ پاس ٹاکس بائے کر لیجئے پاس سال کے دن بیس ٹاکس میں پیسہ لگا دیجئے یہ سب تو آپ نے بہت آلریڈی سن رکھا ہوگا لیکن آج میں منانی دپن آپ کے لیے لے کر آیا ہے ایک ایسا ٹاپک جہاں پر میں بتاؤں گا آپ کو دس ٹاکس جو کبھی بھی لاؤس میں نہیں بیچنے چاہیے اب اس ٹاپک کو میں کیوں کریٹ کرنے جا رہا ہوں دوستو اس کے پیچھے ایک پرائمری ریزن ہے مارک مارکیٹ کی جو ہلچر ہوئی ہے ریسنٹلی وہاں سے ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ شاید کہیں نہ کہیں تھوڑی کریکٹ بھی ہوگی کیونہ مارکیٹ کے کام کرنے کا ایک نیم ہے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ چیز کبھی نہ کبھی نیچے بھی آتی ہے تو کچھ کمپنیز ایسی ہیں جنہیں آپ کو کبھی بھی گراوٹ میں دیچنا نہیں چاہیے انفیکٹ وہاں آپ کو ایڈ کرنا چاہیے اور ان میں ایک سوئنگ آتا ہے نیر فیوچر میں تو وہاں پر کچھ نہ کچھ شورٹ ٹم پرو موفیٹ بھی آپ کو ضرور بنانے کی موقع ان کمپنیوں میں ملتے رہتے ہیں ان ساری کمپنیوں کی چرچہ میں آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں تو آپ بینہ سکپ کے اس ویڈیو کو سنسیرلی ضرور دیکھئے گا شروع کرتے ہیں آئیے مل کر سیکھتا ہے اب دوستو ان سارے سٹاکس کی انفرمیشن میں ریفر کروں گا فائرز کے پلاتفارم سے اب میں آپ کو بتا دوں فائرز ایک ڈسکاؤنٹ پروکر ہے اس کے ساتھ کافی زیادہ ان کا جو فوکس ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف رہتا ہے اور فائرز سچ میں یونیک آفرنگز کے ساتھ آتا ہے دوستو جیسے کی 30 days challenge کا یہاں پر offer آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا میں آپ کو یہاں پر بتا دوں offerings پر 30 days challenge کا آپ کو یہ ایک section مل جاتا ہے جہاں پر اگر آپ کے جو trades ہیں وہ 30 دنوں تک profitable رہے تو آپ کو 5000 روپے تک کا جو brokerage ہے اس کا refund مل جاتا ہے آپ minor کا GMAT account بھی open کر سکتے ہو جیسے کی آپ کی child یا daughter ہے ان کے نام پر اگر آپ کو GMAT account open کرنا ہے تو وہ facility بھی online گھر بیٹھے آپ کو ملتی ہے آپ یعنی کی اپنے بچوں کے نام پر بھی GMAT account بڑی آسانی سے online process کے مادم سے open کر سکتے ہو فائرز کے ساتھ اور یہاں تک فائرز نے traders کے لیے بہت زیادہ خیال رکھا ہوا ہے traders کو سب سے زیادہ requirement ہوتی ہے margins کی تو اپنے mutual funds کو pledge کر کے بھی آپ کو وہ margins بڑی آسانی سے مل جاتی ہے اور trading view type دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اسی کے ساتھ API types بھی آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں تو فائرز کے ساتھ اگر آپ ابھی GMAT account open کرتے ہو نیچے description میں دیگے link کے مادم سے تو آپ کو یہاں پر جو limited period offer ہے free AMC والا وہ بھی مل سکتا ہے تو ضرور آپ check out کیجئے فائرز کے ساتھ اپنا DMATO trading account گھر بیٹھے online stream میں open کرنے کے لیے نیچے دیگے link کے مادم سے sign up کیجئے اب یہاں پر آگے بڑھتے ہیں ہماری شرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ ساری 10 کمپنیاں اب اس پر سے پہلی جو کمپنی ہے سب کی فیوریٹ بہت ہی top کمپنی ہے ہماری دیش کی جس کا نام ہے Reliance Industries Limited اب یہاں پر آپ اس کا چارٹ دیکھ پا رہے ہو میں نے device لگا ہوا ہے چارٹ تو آپ دیکھو کہ جو بھی dips آتے ہیں اس کے بعد کہیں نہ کہ اس کمپنی کا جو stock ہے اس کے بعد اوپر آہی جاتا ہے یعنی کہ کسی بھی dip کے بعد آپ کو یہاں پر ایک upward moment دیکھنے ملئے time to time basis پر انہوں نے کافی زیادہ dividends right issues بھی دیئے ہیں یہاں پر just right click کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے جو corporate actions ہیں وہاں پر آپ دیکھ پارے ہو کتنی بار dividend ملا ہے کتنے rights issues ملے ہیں کتنے bonus issues اس کمپنی نے دیئے ہیں اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان کمپنیوں میں کبھی بھی loss نہیں بک کرنا چاہیے یہاں تک dip میں لے تو آپ کو وہاں پر کچھ نہ کچھ add کرنا چاہیے اور ایک swing بھی play کرنا چاہیے اس کے پیچھے میرے پاس data ہے اس data کے basis پر ہی میں بات کر رہا ہوں اب یہاں پر ایک مینے کی اگر آپ data کو دیکھو گے نا دوستو تو ایک مینے کے حساب سے 2340 کا low یہاں پر ہے اور 2688 کا high ہے تو یہاں پر لگ بک ساڑھے 5% کا یہ پورا moment جو ہے وہ ایک مینے کے اندر ہوا ہے ایک مینے کا move دیکھو گے تو 2180 کا low اور 2688 کا high تو یہ تو 12% کا move ہے تو ایک مار لیجی ایک short term جو trader ہے 12% نہ سے کہ ایک دم bottom میں نہیں خریدے گا ایک دم اپ میں نہیں بچے گا لیکن اس کے بھی 5-6% تو آرام سے بنا سکتا ہے اور 3 میں نے کے ساپ سے 5-6% ایک بڑی company میں پیسے لگا کر کمانا تو میرے حساب سے سر کے نیچے تکیے والا کام ہے تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ان companyوں میں کبھی بھی dip ملے تو وہاں پر buying کرنی چاہیے آپ سیم 6-month کے period کو دیکھو گے تو وہاں پر بھی 2180 کا low ہے اور 2751 کا high ہے جس کا مطلب 8% کا return ہے 1 year کے time frame میں دیکھ رہے تو 1876 کا یہاں پر low ہے اور 2751 کا high ہے جس کا مطلب 28% کا یہ ایک بڑا game ہو گیا اب اس ایک سال کے period کے اندر مال لیجی آپ نے 2000 پہ لیے آپ نے 2400 میں بیش دیا تو بھی 20% کے returns ہوتے ہیں دوستو کیا خراب ہے اگر آپ ایک blue chip company میں invest کر کے ایک سال کے اندر 20% کے returns کمارے ہو تو اتنا ہی return آپ کو fix deposit سے بنانے کے لیے شاید 4 سال کا period دینا پڑے لیکن یہاں پر آپ ماتر ایک سال کے period کے اندر اس return کو آسانی سے achieve کر سکتے ہو خیر میں encourage نہیں کر رہا ہوں لیکن میرا کام ہے آپ کے ساتھ information کو exchange کرنا YTT کی بات کرے تو وہاں پر بھی ساڑھے 10% کے آپ کو یہاں پر returns دیکھ رہے ہیں جہاں پر low 2180 کا ہے اور high joy 2688 کا ہے اب یہ تو رہی بات reliance کی اب دوسری company کی طرف پڑھتے ہیں جس کا بھی share کبھی بھی آپ کو loss میں نہیں بیچنا چاہیے جس کا نام ہے دوستو TCS جی ہاں TCS میں بھی اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پر تو بہنکر corporate events آپ کو دیکھیں گے dividend سے تو آپ کی جر بھرتائی رہتا ہے TCS ہمیش چرچہ میں رہا ہے یہاں پر corporate action میں دیکھو گے آپ تو بھئیہ screen چھوٹی پڑ جائے گی لیکن یہاں پر ان کے corporate actions نہیں ختم ہوتے ہیں اتنے dividend دیتے ہیں اتنے بار buyback کر لیا ہے تو یہ ایک بہت ہی اچھا stock ہے fundamentals بھی اس کے بہت اچھے ہیں اس company کے stock کو بھی کبھی بھی loss میں نہیں بیچنا چاہیے اس کے پیچھے کی data دیکھ لیتے ہیں چھے مینے کے حساب سے یہاں پر marginally ایک single digit کا gain ہے لیکن ایک سال کے حساب سے آپ دیکھو گے تو 16% کے آس پاس کا gain اب یہاں پر low 3004 روپے کا ہے یعنی کہ 3004 روپیز کا ہے اور جو higher 4043 روپیز کا ہے ایک ہزار روپے کی gap مل گئے دوستو یہاں پر اگر 500 روپے کا بھی play اگر کوئی retail investor کرتا ہے اتنی بڑی company میں اور میں یہاں پر buyback کو consider ہی نہیں کر رہا ہوں وہاں پر بھی کچھ share ہو سکتا ہے 4500 روپے پر کسی نے tender کیے ہو یا اس کی opportunity بھی مل سکتے ہیں تو وہ میں consider نہیں کر رہا ہوں plain vanilla price کا جو action ہے اس کی بات کر رہے ہیں تب بھی ہزار روپے کا move میرے ساتھ سے بہت اچھا move ہے اور اس کے بیچھے اگر کوئی 500 روپے کا بھی move اپنے favor میں لیتا ہے تو قریباً 11-12% کے returns بنتے ہیں ایک سال کے پیریڈ میں TCS جیسی strong company میں dividend additional آپ کو اس کی کمائیت ہو آپ کے account پہ آنی آنی ہے تو میرے ساتھ سے یہ بھی ایک بہت اچھا share ہے جسے کبھی بھی آپ کو loss میں نہیں بیچنا چاہیے اب بڑھتے ہیں تیسری company کی طرف جس کا نام ہے دوستو HDFC bank HDFC bank دوستو ان کے management کی pedigree کیا ہے راتو رات انہوں نے اتنا بڑا decision لے لیا اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی میڈیا وغیرہ کوئی بھی اس news کو cover نہیں کر پائے اور سیدھا آکے ایک بڑا shock آیا جہاں پر ہم نے یہ دیکھا elephant can also dance اس stock نے وہ prove کر دیا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ اس stock کو بھی کبھی بھی loss میں نہیں sell کرنا چاہیے اس کے پیچھے کے reason کیا ہے corporate actions تو ہے یہ جہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ معمولی سے dividend اور split کے معادم سے یہاں پر کمائی ہوتی رہی ہے لیکن یہاں پر اگر data کو بھی دیکھے ایک سال کے حساب سے دیکھ رہے تو یہاں پر بھی 6% کے returns ہے اب یہ بڑا ہی flat سا بھلے ہی stock چلتا ہو لیکن اس کے باوجود بھی اگر جو smart player ہے وہ multiple entry اور exit کر کے آرام سے پیسے بنا سکتا ہے یہاں پر کوئی بڑی دکھت نہیں آنے والی ہے کیونکہ یہاں پر اگر آپ hypothetically دیکھو گے تو 1292 یعنی 1292 کا low ہے اور high جو ہے وہ 1722 سیند 1722 کا ہے تو اس کے پیچھے جو 400-400 روپے کا gap ہے اس میں اگر کوئی 2500 روپے کا بھی play کرتا ہے تو بلکل بری بات نہیں ہے ایسی companyوں کے prices infect جب بھی نیچے آتے ہیں تو وہاں پر کچھ کچھ add کرنا چاہیے اور اس کے بعد تھوڑے portion پہ تھوڑی quantity پہ swing ضرور play کرنا چاہیے ایسا میرا ماننا ہے اور میں personally ایسا کرتا رہتا ہوں تو میں اسے encourage نہیں کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں blue chip companies اس میں اکثر trading opportunities دیکھتا ہوں کیونکہ مجھے تھوڑی سی safe bet لگتی ہے stress اس پہ مجھے personally کم آتا ہے اس کے بعد چوتھی company کی طرف چلتے دوستو وہ again HP ہے ہمارا پیارا ہندوستان New Deliver جو آپ کو بہت زیادہ dividend وگر ابھی دیتا رہتا ہے تو یہ بھی بہت جی company ہے میں نے کافی بار اسے cover کیا ہوا ہے اپنے channel پر تو آپ کو ویڈیوز دیکھ جائیں گے میرے channel پر آپ جب بھی ویڈیو سیکشن میں جاؤ گے یا playlist سیکشن میں جاؤ گے یہاں پر بھی اگر آپ corporate actions دوستو دیکھتے ہو تو آپ کو دیکھیا کہ یہ company بھی کافی بار dividend دیتی رہی ہے consistency کافی اچھی ہے اس company کی dividend pay کرنے میں اس کے کچھ data کی بات کریں یہاں پر آپ کو long term میں ضرور negative returns دیکھے ہیں لیکن دیرے دیرے کر کے company کا جو stock ہے وہ swing دیتا رہا ہے اور میں اس کو آپ کو practically کے لیے سمجھاتا ہوں کیسے اب دیکھیں ایک سال کے period کو ایک بار لیتے ہیں تو 1900 کا یہاں پر low ہے 2800 روپے کا high ہے اب اس سمجھ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب یہ اپنے low کی طرف زیادہ کھسکتا ہوا آ گیا ہے یعنی کہ اس کی جو price ہے وہ low کی طرف زیادہ inclined ہے لیکن یہاں پر 2800 روپے کی بھی opportunity دیکھی تھی ایسا تو نہیں نہیں دیکھی تھی تو یہاں پر اگر مار لیجے کسی نے 2000 روپے پر بھی entry کر کے 2400 روپے exit کر لیا اور اس strategy کو تو میں نے دو تین بار discuss بھی کیا الگ الگ ویڈیوز کے مادیم سے تو کیا برا ہے actual جیسے company میں اگر 20% کے returns ملتے ہیں ایسے چھوٹے موٹے swings کے دوارہ تو retail investors کو تو اس پر خوشی ہونی چاہیے میرے خیال سے تو یہ بھی price attractive ہے ویسے actual کے اگر 2100 روپے کی range کی میں بات کروں تو وہاں پر price بلکل بھی برے نہیں ہے لیکن آپ کے اس پیچھے تھوڑا کتنا raw material ہونا چاہیے اور raw material یہاں پر ہے آپ کے پیسے تاکہ آپ اسے add کر کے وہاں پر averaging بھی کر سکو کیونکہ ایسی company میں averaging کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے آج کے date میں اب پانچویں company کی طرف چلتے ہیں دوستو جو ITPAC سے ہے again اس کا نام ہے infosys تو infosys کو dividend اچھا کھاسا company دیتی رہی ہے bonus دیتی رہی ہے کافی consistent ہے اپنی باتوں میں high lows کی اگر ہم بات کریں یہاں پر اگر آپ 3 مینے ویٹا دے ہوگے تو وہاں پر 4% ہے 6 مونت ویٹا دے ہوگے تو وہاں پر 4.5% ہے 1 year ویٹا دے ہوگے تو وہاں پر 12.5% لیکن ابھی آپ کو یہ کیا دیکھنا ہے کہ low سب سے زیادہ price کہاں گیا 1953 کے آس پاس دیکھ 1300 سے 1953 کے prices بہت decent move ہوتا ہے کاریبن 600 روپے کا move ہو گیا اور میں کہتا ہوں اس میں سے اگر آپ 300 کا move capture کر دیا 1500 کی خرید 7500 میں اگر آپ نے بیچ دی تو کیا برا ہے اس کے بیچ میں اگر اگر ایک آدھا بار dividend آپ کے pocket میں آگیا تو وہ ایک additional income جو میں یہاں پر نہیں کر رہا ہوں تو یہ بھی بڑی بڑی company جسے کبھی loss میں نہیں بیچنا چاہیے اس کے بعد چھٹی company ہے بجاج finance بجاج finance کی ہم بات کریں تو یہاں پر ہو سکتے ہے high beta stock ہے یا especially اگر ایک سال کی بات کرو گے تو 18.28% کے returns دیکھنے کے لئے ملے ہیں لیکن آپ کو دیکھنا ہے لو کیا تھا سب سے کم price ہے ایک سال کے period کو دیکھیں تو 4362 کی گئی تھی اور سب سے high کی اگر ہم بات کریں تو 8,050 کی price گئی تھی 5,000 کی buying اور 6,000 کی selling ہو گئی تو 20% کی returns بس آپ کرنا کیا patience رکھنے ہے دیکھیں 2-3 پرکار کے investors ہیں ایک جو ہمیشہ SIP کر رہے ایک 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 share خرید رہے ایسی کمپنی کے جہا پر بڑا dip آگیا وہا پر مل گیا ایک share کے بی چھے 2000 کا profit ہو گیا وہ lot پورا 10 یا 5 نکال دیا اور اپنی ایک share کی خرید رکھا کو شروع رکھا کیونکہ ultimately تو company اچھے خاصے returns آپ کو لمبی عوضی میں بنا دیں گی سوئنگ والا چیز ایک بار کھلنے کا تھوڑے نہیں بیچنی چاہیے اس کا 7 stock کی طرف چلتے ہیں دوستو جو ہے ICICI bank اب ICICI bank کے returns دوستو آپ again HTLC کے similar lines پہ دیکھیں گے close to double digit ہو سکتے ملب higher bracket میں نہیں ہوں گے اسے بھی ایک میرے پاس یہاں پر اگر میں scroll کرتے جاؤں گا تو ویڈیو بڑی لمبی بن جائے گی لیکن آپ خود بھی اپنی محنت کیجئے گا مالی جی میں نے 10 years کا time frame ڈال دیا تو آپ کافی بار swings ملتے ہے بیچ بیچ ملتے ہیں ان dips کا فائدہ آپ کو ملتا رہے گا اس کے بعد واپس آپ کو ایک upswing ملتا ہے پھر ایک dip ملتا ہے پھر اپ سوئنگ لیکن یہاں پر بھی اگر آپ اس کے high lows کو دیکھو گے تو یہاں پر آپ کو خاص returns دیکھنے کے لئے نہیں ملیں کیونکہ یہ پورا سال تھا دوستر یہ ایک دن چاہیے بڑا profit کمانے کے لئے وہ ایک دن اسے دے دیا تھا پھر وہ پر لالچ نہیں کرنی ہے تھوڑا ملے فٹا فٹ نکل جانے باقی جو long term کے لئے سیپ جب ملتا ہے ایسی company opportunities تو یہ بھی مجھے کافی پسند ہے اس ٹاک کو بھی میں کبھی بھی loss میں نہیں گیشتا ہوں اس کے اب یہاں پر اگر اگر ایک سال کے ریٹن دیکھو گے تو 8% کے اندر ہے لیکن اگر میرے personally ریٹن دیکھوں گا gotek کے اندر تو کافی زیادہ ہے ان فیکٹ 20% سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں وہ شاید مجھے ایک بار چیک کرنا پڑے لیکن زیادہ ہے پر ساڑھے سولہ سو سترہ سو آلی چیج ساڑھے انیس سو کے اوپر ہو گئی تو دو ڈائی سو میرے ساف سے بلکل خراب نہیں کوٹنگ مہندرہ بینک جس سٹاک میں اگر آسانی سے ملتے ہیں تو لیکن آپ ایک ہائیپوسیتیکل نمبر بھی لیتے ہو تو سترہ اس طریقے کی رہی ہے اس کے بعد جو آخری کمپنی ہے دوستو وہ ہے HCL Technology اس کے بارے میں کافی میں نے بات کی ہے تو یہ بھی ایک IT کمپنی ہے IT کمپنی کا performance کافی اچھا رہا تھا اب اچھے performance کے بات ہوا کیا کافی زیادہ آنا آپ کو ایک streamline پیٹن دیکھ رہا ہے یہاں پر کوئی بھی زیادہ بڑی range نہیں دیکھ ہے یہ fix ہو چکی ہے ایک time پہ IT کے ساتھ دیکھ اس کے بعد چلا نا تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو ایک سال کے ریٹن سے 13% سے زیادہ کے لیکن آپ low دیکھو گے یہاں 891 کا ہے اور اگر high دیکھو 1359 کا ہے تو اس میں میں اسے کی information کو use کر کے اس اچھے کام کو آپ انجام دے سکتے ہو اور ایک additional incentive بھی آپ مل سکتا ہے جو بھی چیزیں آپ کو بتائیے میرے limited knowledge کے حساب سے بتائیے میں بالکل encourage نہیں کرتا ہوں کے جائے 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 اور انٹرسٹنگ ٹپک کے ساتھ کسی اور دوسرے ویڈیو میں تب تک میں ہیلتھ کا ویلتھ کا ضرور اچھے سے خیال رکھے